جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ امید ہے سب دو سے آپ ٹھیک ہوں گے یہ آج میرے کوئی دوست افتخار علی شاہ صاحب جو ہے نا دوست میں ان کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سال پہلے میرے پاس آئے تھے ایک سال پہلے آئے تھے تو من سے رازے تحصیل اگی وہاں سے آئے تو یہ میرے پاس آئے تھے اس وقت ان کا موقف تھا کہ مجھ پہ جادو ہے مجھ پہ جنات ہیں شاہدی ایسا ہی ہے آپ بار بار یہ اسرار کرتے ہیں کہ مجھ پہ جادو اور میں جادو کا علاج دوانے آئے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے جادو نہیں ہے آپ کو میں نے تھوڑی سی بریفنگ دیتی سمجھایا تھا کہ آپ کو جادو نہیں ہے تو آپ نے میری بات اس وقت مانی تو آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک سال کے بعد آپ دوبارہ مجھے ملے آئیں میں چاہوں گا کہ آج ہم دوستوں کو بتائیں کہ یہ جو عواردہ چلتے ہیں میں آپ کی شکل بھی دکھاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں پورا آپ اپنا تجربہ لوگوں کو یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے سال آمروں کے پاس پیروں کے پاس مولویوں کے پاس آپ جاتے رہے کیا یہ سچ کہتے ہیں یا ہم نے یہ اس پر بات کرنی ہے جو ہمارے دوست ہے آپ دپریشن کے مریض ہیں سائیکی پیٹھینٹ ہیں جن کو نیم نہیں آتی دل گبراتا ہے آوازاری رہتی ہے بے چینی ان کو جادو کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے پھر شادی جب جادو کے ساتھ جوڑ دیا ہے پھر دھوکہ ہوتا ہے ان سے وہ بیچاری علاج کروانے کے لیے اکثر اوقات میرے پاس لوگ آتے ہیں تو آ کے مجھے کہتے ہیں مجھے دس سال ہو گئے مجھے روحانی مسئلہ ہے مجھے بیس سال ہو گئے مجھے روحانی مسئلہ ہے تو جب میں تو موالج ہوں مجھے تو فالٹ کا فتح ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے لیکن جو بیس آملوں کے پاس موالجوں کے پاس ڈاکٹروں کے پاس بندہ چلا جاتا ہے جب میں اکیلا بندہ ان کو کہتا ہوں رانا صاحب کہ آپ کو کچھ نہیں ہے تو مجھ سے سلام لیتے ہیں شاہ جی وہ سلام لینے کے بعد باہر جاتے ہیں اور آپ اس میں گفتگو کرتے ہیں ہم تو بیس بندوں کے پاس گئے تو انہیں تو جاندو ڈکلیئر کیا جنات بتائے تو یہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں اس کو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے سچ بولنا اس دور میں کافی سارا مشکل ہے لیکن میرے سچ کو ندیم بالکمہ السلام ورحمت اللہ برزا میرے سچ کو وہ بندہ مانتا ہے جو اندر سے صاف شفاہ ہے میں اس کسی کو بھئی ماننے کہتا لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہم جھوٹ کی طرف شاہ جی زیادہ راغب ہو جاتے ہیں اب میں آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں آپ کی شکل دکھا کے سب دوستوں کے سامنے آپ سے کچھ کوئی اچھکر پوششن کرتا ہوں شاہ جی کتنا عرصہ ہو گیا بیمار ہوئے آج آپ تو سال ہو گئے آپ بہتر ہیں آپ تو جادو کی طرف نہیں گئے آپ نہیں گئے سر آپ جادو کی طرف آپ نہیں گئے تو شاہ جی سال پہلے تو آپ بھاگی جادو کی طرف رہے دیکھ کتنے سالوں سے یہ صفت ہے کر رہے ہیں سر میں تو تقریباً اٹھ دس سال سے علاج کرا رہا تھا ایک دیفرنٹ جگہ پر تو اٹھ دس سال میں آپ کو کوئی افاقہ نہیں تھا مجھے سب جھوٹ کہہ رہے ہیں سر کہتے کہتے جادو ہے کہتے ہیں کہ جادو ہے کوئی کہتے ہیں جنات ہے کوئی کہتے ہیں یہ ہے جتاویز ہے کوئی کہتے ہیں بھئی قبر میں دفن ہے یہاں پر دفن ہے وہاں پر دفن ہے بس اتلاع بنایا کے قبرستان میں دبایا ہو گیا مجھے ذینی مریض بنا گیا تھا ذینی مریض تھا میں ایک سال پہلے میں آئے ہوں آپ کے پاس مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ نے سارا کچھ اگنور کر کے آپ نے یہ دوائی کھائیں اور جو دوائی میں نے کھائی میرا جو مسئلہ تھا وہ حال ہو گیا میں کسی پاس اس کے پاس نہیں گیا وہ ٹھیک ٹھاک ہوں سر اللہ کے فضل سے مریضہ صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ تو شاہ جی اس وقت میں نے آپ کو کہا کہ آپ پہ جادو نہیں ہے ایسا ہے آپ بھی تھک چکے تھے لوگوں کے پاس جا جاتے ہیں کتنے لوگوں کے پاس گئے ہوں گے ناظر یاد نہیں ہے لیکن چالیس پچھاس بندوں کے پاس تو میں گیا ہوں گا تنولی صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر دس سال سے آپ علاج کروا رہے ہیں اور ایک ہی سمت بتائی جا رہی ہے چاہے روحانی ہے چاہے جسمانی ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے اپنا طریقہ ہے علاج بدل لیں دیکھیں روحانی علاج آپ کسی کے پاس بھی جائیں گے میں مریضوں کو کہہ رہا ہوں آپ کسی کے پاس بھی جائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے کہا جا کہ آپ پہ جنات ہیں آپ پہ جادو ہے یہ کھانے کے ڈاؤنگ ہے سر جو کھاتے ہیں وہ اس طریقے بولتے ہیں دیکھئے آپ کسی ڈاکٹر سے چیک کرائیے کسی اچھے موالج کے پاس جائیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے پہ جادو ہے کہ نہیں ہے ہم اپنی پنجابی میں ہم یہ اردو میں کہتے ہیں کہ اپنی ایک بوٹی کے لیے دوسرے کی گائے زبا دروا دیتے ہیں دیکھ تو آپ شفاق کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں آپ کو شفاق ملنی ایسے ہی ہیں میرے پاس شاہ جی کس نے بیجا تھا اس وقت سال پہ لے سر میں نے نیٹ پر آپ کے سرچ کیا تھا پھر میں آپ کے پاس ڈائریکٹ ہی آیا کسی نے بیجا نہیں تھا سدھا آیا آپ کے پاس ایک سال پورا آپ ٹھیک رہے بلکل ٹھیک رہا ہوں آج اپنا اس مرض کے لیے نہیں آئے آپ کو ابھی تھوڑا سا آپ کے کلے سے یعنی جو ہپ جوائنٹ ہے وہاں سے تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے چلنے پھرنے میں تکلیف ہے ساجد گجر صاحب والکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ جی انشاءاللہ خالق ضرور بتایا جائے گا تنولی صاحب بہت سکریہ سر آج آپ آئے ہیں ہپ جوائنٹ کے لیے آپ کو وہ مسئلہ تو نہیں ہے تو دعائی کھانے سے جادو جنات کا معاملہ حل ہو جاتا ہے وہ تو نہیں حل ہو سکتا ہے بیماری تھی تب جادو تو تھا ہی نہیں میں اب چاہوں گا جو آپ کی کنڈیشن تھی جی مرزا عدیب صاحب بیگ صاحب بہت سکریہ والکم السلام ورحمت اللہ میں چاہوں گا کہ میرے دوست دیکھ ہیں شبیر صاحب وہ قہار پلیس چینک سینٹر میں انسیکٹر ہے یقیناً وہ بھی یہ پروگرام سنیں گے عبدالجباد صاحب مغل صاحب بہت سکریہ والکم السلام ورحمت اللہ وہ بھی انشاءاللہ ہمیں دیکھیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ پختون جو میرے دوست حباب ہیں جتنے بھی سید عبد صاحب بہت سکریہ والکم بہت سکریہ تینکیو جیتے رہیں میرے جتنے بھی شاہ جی دوست ہیں آپ پختونوں کو آپ یہ ایک میسیج دی جسا کنڈیشن میں آپ کابو آئے ہوئے تھے لوگ آپ کو ترہ ترہ کی باتیں کر رہے تھے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبان میں پختوں میں لوگوں کو ایک وارن کریں کہ اگر یہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ جادو ہے آپ کو اس وقت کیا مسئلہ تھا بتا دیں آپ کے مردے کا مسئلہ تھا اور سپلین کا مسئلہ تھا آپ کا ٹائی فیڈ جو تھا نا وہ بگڑا ہوا تھا جس ویسے آپ کی ہارڈ بیٹ فاسٹ ہو جاتی تھی آپ کے یہ کنپٹیوں پہ درد آ جاتا تھا آنکھوں پہ بوجھ آ جاتا تھا نین نہیں آتی تھی بے چینی بے قراری یہی مسئلہ تھا اور آپ خائر تھے پتہ نہیں کیا ہو جانا آپ خوف میں تھے پتہ نہیں کیا ہو جانا چوبیس گھنٹے آپ کو بیس کونی تھی ہاں صحیح ہے اب وہ بیس کونی میڈیسن سے خطو ہوئی کیونکہ آپ کو پخانہ اس وقت کھل کے نہیں آرہا میں نے میڈیسن دی تو ایک سار ہو گیا ہے کتنے دنوں کی دعائی تھی آٹھ دن کی سر آٹھ دن کے نہیں تھی میں نے تقریبا ڈبل دعائی دو ہفتے کی دعائی میں نے کھائی ہے دیکھیں جی چودہ سال کے بیمار ہیں دو ہفتے کی دعائی سے ریکوبر ہوئے آج ایک سال ہونے والا ہے دوبارہ آپ کو بیماری تو نہیں آئی نہیں آئی آپ پختوں میں میرے دوستوں کو بتائیں جو کوہارٹ کے میرے دوست ہیں کافی سارے ایسے کیسز مجھے فون کرتے کہ جادو ہے آپ صحیح نہیں بتاتے ہیں آپ درہا ان کو پلیز گائیڈ کر دیجئے پختوں میں بئی جاناس اسلام علیکم جو افتے حارے موز پر این علاکہ مانسرینمکہ آپ اپنے نمبر بتائیے ان کو سب کو مانسرینمکہ نمکہ دوستوں کو دوست میں کافی دوستوں کو دوستوں میں زرگتے ہیں لائی خوالے مولانا سیبسہ کہ جدو ہے اس کی طبیب حالتی انداز رکھے موسیقا یقعی حالتی ہے انداز رکھتے ہیں جو امسرینمکہ اندازہ جدو مزیلذا ڈوائی اہلا خود ، دوائی حافظم ایک اپنی ثمانت اگر زندگی چکہ رأسی دلوی اوڈ دوائی 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 بود ، دوائی نیسی دوائی ڈباً ڈباً چھوٹا چھوٹا چھوٹاً مانجا از رمید شہر خورور انڈباڈا تک خورول انڈباڈا سندگیر ایسا ہے وہ اینکم یک هي ، دوائی هلوڈگی سنگی تلیمہ ناچا سنگی تلیمہ دقی علاج زمائے علاج دے اور بلکل مگر زائے بلکل مگر زائے اس راڑ دا مگر زائے دٹو درو پراد دے سو جنجال دے سم دے ابو عبداللہ صاحب دغا دے دلتا رازے ٹھیک جائز طریقے سر دے دل کئی در مرزا دل کئی بلکل تا صبح میں مطمئن زائے اور ٹھیک پر زائے انشاءال میں یہ عرض کرتا تھا کوہاٹ میں شبیر صاحب ہے وہ پولیس ٹریننگ سینٹر کوہاٹ کے انسٹیکٹر ہیں وہ ایکسسائز درواتے ہیں پولیس والوں کو ان کا نام شبیر ہے میں ان کا نمبر بھی یہاں پہ اوپر سینٹر کر دوں گا میرے پاس اتنی دور آنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ کوہاٹ میں شبیر صاحب کو مل لیجئے وہ سیمس آدمی ہے ہمارا علاقہ جو ہے میں جو آپ کے پاس آئے ہوں مجھے کوہاٹ اس سے دور پڑتا ہے اچھا 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 لیکن میں پھر بھی خیب پشاور سے پھر کوہاٹ جائیں گے اور اتنے سے زیادہ سفر ہے دبل سفر ہے کوہاٹ ہمارا سفر جو ادھر کا ہے یہ نزدیک ہے یہ پانچ گھنڈے کا سفر ہے سیرا سے ہم پانچ گھنڈے ادھر لاور لگ جاتے ہیں شاہ جی کوئی مسلانی ویلکم ہے لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ کھاٹ سے قریب ہیں میں نے جو نزدیک پتھان لوگیں بلکل ادھر آنے کے ادھر جائیں جھوگ جائیں اور علاج کرائیں آپ نے صحیح طریقے سے علاج کریں بلکل صحیح ہے اور اس پہ ایک چیز میں اور کرتا ہوں اگر کچھ شخص آپ کو جادو ڈیکلیئر کرتا ہے کہتا ہے جادو ہے تو اس کو کیسے پتا ہے کہ جادو ہے اس کا طریقہ گار کیا ہے اس کو کیسے پتا چلتا ہے جادو کو علامت تو بتا ہے نا جادو کی آپ جاتے ہی کسی کو کہتے ہیں جادو ہے تو آپ کا حق بنتا ہے اس کو پوچھیں یہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ مجھ پر جادو ہے کیا کیا علامت ہے کس طرح ہے آپ کا تو بڑا تجربہ ہے اس میں آپ کا تو شاجی بڑا تجربہ ہے کیسے کیسے بتاتے ہیں جادو ہے کوئی کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے کوئی آزیں جادو ہے جنات ہے جمعیل جنات ہے کوئی کہتے ہیں یہ سہری جنات ہے کالا جادو ہے یہ سارے افراد ہے لوکہ افراد ہے شاہ جی اس میں کوئی شاک نہیں آپ بالکل سچ کہتے ہیں سب سے پہلے تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس آئیے اپنے حکیم کے پاس آئیے اپنے ٹیسٹ کروائیے اپنے لئے بھی ادھر آیا ہوں اور لوگوں کو بھی یہ تجویز دے رہا ہوں کہ وہ بھی ادھر آئیں اپنے علاج صحیح طریقے سے کرائیں میرے پاس نہیں بھی آتے تو گوگل پہ جائیے یا یوٹیوب پہ جائیے وہاں پہ ابو عبداللہ صوفی سیون ایٹ سکس یہ گوگل پہ انٹر کر لیں یا یہ یوٹیوب پہ انٹر کریں آپ کو کافی ساری معلومت مل سکتی ہیں اور میری ویڈیو دیکھنے سے آپ کو اتنی چیزیں حاصل ہو جائیں گی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی اطلاع کر دے گا یہ لازمی نہیں ہے میرے پاس آئیں لیکن یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں آپ کسی کو وہم میں ڈال کے شک میں ڈال کے اس کی زندگی تباہ کر رہے ہیں جب آپ میرے پاس آئے تھے پچھلے سال آپ بڑے بے چین تھے بڑے شان تھے بہت بے چین تھا سر بلکل بے شک میں نے آپ کو اس وقت خصوصی ٹیم دیا تھا خصوصی ٹیم تاکہ آپ کو تھوڑا سا بلیڈ آ جائے تاکہ آپ جو آپ ٹرک کی بتی کی پیچھے لگے ہیں وہ ٹرک تو جدو والا رکھنا ہی نہیں ہے ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہم دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جادو وادو سو میں سے تین لوگوں کو رانہ صاحب ہوتا ہے ہوتا ہے تین لوگوں کو شاہ جی اتنا زیادہ نہیں ہوتا جادو کرنے والے تو ویسے دنیا سے چلے گئے مر گئے ہیں وہ بندے کم ہیں لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ کرتے ہیں چیٹ کرتے ہیں فراڈ کرتے ہیں اسلاح نہیں کرتے تو ہمیں چاہیے ایک مسلم اگر ہم مسلم آنے ہیں تو ہمیں چاہیے دوسروں کا آثرا کریں شاہ جی آپ نے ساری گفتگو اپنی کر لی اب میں دو تین گفتگو کر دیتا ہوں سب دوستوں کو بتا دیتا ہوں بات ہی ہے کہ جادو کرنا جادو ہونا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے تو سراسلس کے بارے میں سر میں انشاءاللہ خالد بھائی ضرور بتاؤں گا جادو کرنا جادو ہو جانا جنات کا آنا جانا یہ خالد جی کا بڑا نہیں ہے یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا اس کے لئے کافر ہونا سب سے پہلی بات کہ اگر ہم مسلمان ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اگر آپ موزتین پڑھیں سورہ فلق اور سورہ ناس اکتاریس اکتاریس مرتبہ ڈیلی پڑھئی ہے اکتاریس دن اولا خلد رودہ ابنہم پڑھئی ہے انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا جادو جیسا بھی ہوگا وہ ختم ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پروسس سے گزارا گیا اور پروسس سے کیوں گزارا گیا نبی پاک نے اپنی امت کا بھلا گیا یہ موزتین کیوں اتری ہیں آپ کیوں جاتے ہیں عاملوں کے پاس کیوں جاتے ہیں پیروں کے پاس میں سب کو غلط نہیں کہہ رہا لیکن ان نام نے ہاتھ بندوں کو یہ بندہ چودہ سال ڈول گیا لوگوں کی پیچھے جا جا کے کوشش کریں وہ کام کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ اکرام نے کیا نبی علیہ وسلم کے دور میں کتنے عالمی ہیں کتنے مولوی تھے تمام ایک جیسے ہیں لیکن جو فضیلت وہی رکھتا ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتایا ہوئے دین پر چلتا ہے تو یہ معلم حضرات کی ڈیوٹی نہیں ہے عالموں کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ سارا کچھ کرتے پر مسلم آپ سب مسلمانوں آپ لوگ کا حق بھی بنتا ہے ان چیزوں کے مطلق اگائی حاصل کریں نمازی جنازہ آپ کو آنا چاہیے جنازہ پڑھانا آجانا چاہیے وضوح کے طریقے جو جتنے بھی ہمارے فقہ کے معاملات ہیں لیکن فقہ وہ ہو جو نبی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے ملی ہو کسی مولوی کے گھر کی فقہ پر عمل نہ کریے کیونکہ ہر بند کو پیٹ لگیا اور دوسرے کو کٹنے کی کوشش کی جاری اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ سلامی کلائف جیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے دین پہ چلتے ہیں جی میں خالد خان میں دیکھ کے انشاءاللہ کوشش کروں گا آج یا کل پورے اس پر سیشن کر دوں گا اللہ کے حکم سے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی عالم کے پاس جانے سے پہلے آپ موزتین پڑھئے اولا خردود ابراہمی اکتالیس دن پڑھئے اکتالیس اکتالیس منطبہ پڑھئے جادو انشاءاللہ انشاءاللہ جڑ سے اکھڑ جائے گا اللہ کے حکم سے اور ہمارے ہاں کیا ہے تشخیص کا فقدان ہے ہمارے ہم بتا دیتے ہیں کہ جادو ہے بندہ ڈپریشن کا پیشنٹ ہے اس کو پخانا کھل کے نہیں آرہا ہے اس کو نین نہیں آرہی ہے جادو بتا دیا جاتا ہے تو کوشش کریں جادو جو کوئی ڈیکلیئر کرتا ہے تو اس کی بات کی طرف توجہ کم دیں آپ موزتین پڑھیں انشاءاللہ اللہ آپ کی جان ٹھڑوا دے گا نہیں تو کسی قابل موالج سے راتب کرئے آپ کی اکل شعور میں اس کی باتیں آئیں تو اس سے ٹیٹمنٹ کروائیے گا بار بار اپنا ٹائم نہ ضائع کریں اپنے پیسے نہ ضائع کریں اور یہ شاہ جی میرے سامنے بیٹھے ہیں ایک سال بعد محبت یہ ہے کہ ایک سال بعد مجھے آرکے کیوں ملے کیونکہ میں نے ان سے وہ کام کیا تھا جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کرنا چاہیے جی ٹھیک ہے سار بڑھ سار پوری کوشش کرتے ہیں بہت شکریہ شاہ جی خوش جائیے راضی جائیے گا اور یہ میرا پیغام ہے دوستوں سے ہلت جائے دوسروں کو دکھائیے تاکہ یہ آپ کے سامنے جو نمونہ ہے اس طرح کوئی کسی کے ساتھ نہ کرے بہت شکریہ بہت مہربانی خالد خان کراچی سے ہے کراچی جلدی ملاقات آپ سے ہوگی انشاءاللہ اور میں کل یا آج یہ سلاسز کے بارے میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا بہت شکریہ اچھا جناب آپ تو غصہ کر رہے ہیں بڑھ صاحب بڑھ صاحب غصہ نہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کے تابع دارے ہیں جناب ابھی جناب وہ بڑھ صاحب دیکھ لیتے ہیں اصل میں میری چند دن سے طبیعت خراب ہے اس لیے تھوڑا سا کام در علوز ہے میں دیکھ لیتا ہوں بہت شکریہ مانی بڑھ صاحب مانی بڑھ صاحب دوبارہ بڑھ صاحب کر دیجئے میں دیکھ لوں میرے بانی آپ کی شکریہ